اس وقت میں ہتے پورا میں موجود ہوں جہاں سے میں آپ کو یہاں پر ایک آزاد امیدوار کنڈیٹ جس کا نام فیاض آمد اڈکیٹ ہے اس کے ساتھ میں یہاں پر آپ کو اپنی اس چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں اور فیاض صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں اپنی اس چینل پر اور ساتھ ہی ساتھ میں فیاض صاحب کو یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے جو ویو آپ نے دیکھئے آج دن بر جو آپ نے پروگرام مرائے پی ویو کے حساب سے آپ کیا کچھ کہنا چاہتا ہے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستعین دیکھیں جہاں تک کمپین کا تعلق ہے میں نے ستہ اس کو فارم سب میٹ کیا تھا تیس ستمبر سے میں نے کمپین شروع کی پچھلے ساتھ دن سے میں دیکھ رہا ہوں اوبزرگ کر رہا ہوں جہاں جہاں میں جا رہا ہوں دورہ کر رہا ہوں چاہے اورنہال ہو کانجی گوڑ ہو بٹیوں گو ہو شمشپور ہو اسی طرح کانجی دانتر ہو مردانتر ہو ڈالگام ہو شچن ہو بریٹ ہو وائنہام ہو واتری گام ہو سوڈورہ ہو پھائتیا پور ہو کانجی گوڑ ہو کہنے کا مقصد ہے جہاں پر بھی میں جا رہا ہوں ہر جگہ مجھے پائشٹو ریسپانس آ رہا ہے لوگوں کی لوگ پرجوش ہیں لوگ لوگوں کی ایک سمپیٹی ویو میرے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ ہی کو کامیاب کریں گے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے انتناگ ایکسٹم ہے تو سر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے مجھے مقابل جتنے بھی کنڈیٹ ہے آپ کو ان کی ٹکر کا کوئی ڈر ہی نہیں کوئی ڈر نہیں تو آپ آرام سے یہ سیٹ نکال سکتے ہیں آرام سے نکالنے کے بعد آپ اس جو ہمارا عوام ہے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے یہ میڈیا پائٹ تو آپ ان کے لئے کیا کچھ کروگی یہ اچھا سوال ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے نوکری چھوڑی گورنمنٹ نوکری ایز اٹیچر میں کام کر رہا تھا اس مقصد سے چھوڑی کیونکہ مجھے لگا انصاف نہیں ہو رہا مجھے لگا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا مجھے لگا سماج میں ترقی نہیں ہو رہی چاہے ہیلس سیکٹر ہو ہیلس سیکٹر میں جسے میں ہر جگہ ہر بڑے گاؤں میں پریمری ہیلس سینٹر بنانا چاہتا ہوں ایشٹیبلش کرنا چاہتا ہوں ہیلس سیکٹر ہو یا ایجوکیشنل سیکٹر ہو میں چاہتا ہوں ایجوکیشنل انس چوشینل جو ہو ایجوکیشنل انفرسکشر ڈیولپ ہو جائے کیونکہ جس ملک میں بھی جس ریاست میں بھی ایجوکیشنل انس چوشنل ڈیولپ ہوتے ہیں تو سماج آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہوتا ہے ایمرا امریکہ کی بات کرتے ہیں امریکہ سپر پاوورater کیوں ہے کیونکہ ادھر ایسکیشنل انسٹوشن ڈیولپ ہے تو آٹومیٹ کے لیے وہ ڈیولپڈ کانٹری ہے تو سر آپ کا نشان کمپیٹر ہے کمپیٹر کے حوالے آپ کیا لوگوں کو آج دینا چاہتے ہو بچوں کو خاص کر جو پڑتے ہیں بہت اچھا سوال میں ہر گاؤں میں میرا منشور ہے جیسے کہ آپ نے خود اس دن وٹنس کیا جب میں نے گھانجی دانتر میں منشور لانچ کیا اس کا ایک اہم کڑی ہے ایک پوائنٹ اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر گاؤں میں ایک ڈیجٹل لائبری یا لائبری بولے اشٹیل بش کرنا چاہتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوگا جو بھی جو سٹوڈنٹ جو تالبیلیم نیٹ کی پروپیشن کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں آئی ایس کی پروپیشن کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ڈپٹی کمیشٹر تحصیل دار بغیرہ بننا چاہتے ہیں یا انجینر بننا چاہتے ہیں اسی طرح کوئی بھی کمپیٹیٹو ایکزام دینا چاہتے ہیں گریبوں کے لئے کیا آپ کو اس کا سائدہ ہے گریبوں کے ساتھ زیادہ مقصد ہے پہلے یہ لائیبری کمپلی کرنے ادھر ان کو پھری پھری آپ کا آشت یعنی کہ اپنے ہی گاؤں میں لائیبری ایسٹیبلش ہوگی چو 20 گھنٹے پڑ سکتے ہیں کوئی پھریس نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی بندش نہیں دوسرا سوال گریبوں کے لئے اس میں کیا آپ کو فیصلٹی رکھو گے خاص کر جو کمپیٹر کا دور ہے آپ کو پتا ہی ہے آپ کا نشانتی کمپیٹر ہے اس کے حوالے سے تھوڑا اور کچھ بتا جی گریبوں کے لئے کیا اس میں خاص رکھو گے ان کے فیس یا اور کچھ کیا ان میں دیکھیں گریبوں گریبوں کے لئے ہی میں نکلا ہوں پالٹکس میں میں نے جائن کی تاہاں کہ گریبوں کو انصاف ملے گریبوں کے لئے چاہے بیوہ ہو یتیم ہو نواتوان یعنی کہ ڈیس اپل پرسن ہو اسی طرح جن کی آمدنی نہیں ہیں گار بھی نہیں ہیں زمین بھی نہیں ہیں ان کے لئے میں ایک سپیشل پیکیج دینا چاہتا ہوں اگر انشاءاللہ اللہ نے مجھے حضرت دی تو میں ان کے لئے سپیشل پیکیج امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں اسمبلی میں اس میں سٹلگل کروں گا نہیں میں نے لوگوں سے ایسے وعدے کی ہیں ایسا ہونا چاہیے تو ظاہر سی بات عربی میں ایک کہوت ہے جدہ ماں و جدہ کا اللہ تعالی اسی کی مدد کرتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے جو انسان کوشش کرتا ہے اسی میں اللہ بھی مدد کرتا ہے تھانکیو پیاد صاحب میں آپ کا تہہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ایڈ دا سپارٹا فتہ پورو فتہ پورو ڈشٹرک اندناگ میں آپ کا یہ انٹروو سن کر بہت ہی متاثر ہوا آپ کے اس منشور میں آپ کے اس انٹروو میں گریموں کے لئے ہمایت کافی ہے یہی میں سننا چاہتا تھا آپ کی زبان سے آپ کی موں سے میں آپ کا تہہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک بات اور ایک بات کیونکہ آپ نے گریبوں کا سوال کیا گریب بیٹیاں ان کی شادی نہیں ہو رہے ہیں خاص کر جس کا باپ گزر ہے اب ماں کی آمدینی نہیں ہے اس کی شادی نہیں ہوتی ہے وجہ کیا ایسے نہیں اس کے پاس آمدینی نہیں ہے تو میرا ایک منشور میں ایک پوائنٹ ہے ایک ایک سیکشن ہے کہ یہ ان کو فائنانشل ایسیسٹرنس ملنا چاہے لیکن اس کے لئے یہ شارت ہیں یا تو سات نامہ پروڈوس کرنا ہے یا نکہ نامہ پروڈوس کرنا ہے اس کے بعد وہ فائنانشل ایسیسٹرنس یعنی کہ ماؤزہ ملے گا گریب بیٹی کو شادی کے لئے اسی طرح جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی ایک سپیشل پیکیج دینا چاہتا ہوں میں تھانکیو سر اور میں آپ کا تہائی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ساتھ ہی ساتھ سجد کشمیری ایڈ دہ سپارٹ آپ فیدے پورو تھانکیو بھنے سکیں